تو دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں جہاں جب ایکسپلین کرنے والے ہیں ڈرائی ڈے مووی کو تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز پاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے گنو سے جو کی پرچنٹ ورلڈ پارٹی کا ایک خاص میمبر ہے اور سپیچ کے دوران وہ سبی سے کہتا ہے کہ آج سے فری میں سراب ملے گی لیکن بعد میں میں معلوم چلتا ہے کہ دراصل میں گنو تو یہ سپنا دیکھ رہا تھا اس نے رات کو بہت زیادہ پی لی تھی جس بجے سے اس صبح اسے ہینگوبر ہو گیا تھا اور ایسا پہلی وار نہیں ہوا ہے گنو اور گنو کی دوستوں کے ساتھ ایسا ہر کوئی ہوتا رہتا ہے یہاں پر ایک چھوٹو آتا ہے اور وہ گنو کو بتاتا ہے کہ بھاوی یہاں پر آئی تھی اور وہ بہت گصے میں تھی تب گنو ترنت ہی اٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھر کی طرف جانے لگتا ہے جیسے ہی وہ بین میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بین میں تیل ہی نہیں ہے اب دوسرا اپائے ڈھونتے ہیں اور وہ اپائے یہ تھا کہ انہیں دوڑ کر اپنے گھر پہنچتا تھا یہاں دوسرے طرف گنو کی وائف نمو نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا وہ یہاں پر سبھی کو چلا رہی ہوتی ہے کہ اس نے کس گھر میں سادھی کر لی اس گھر کے سبھی لوگ پی اکڑ ہیں اور اس کی جنگی پوری طرح سے برواد ہو چکی ہے وہ یہ ساری باتیں بولی رہی ہوتی ہے کہ تب یہاں پر گنو جو ہے وہ دھیر سارے بچوں کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ نمو سے کہتا ہے کہ میں ان بچوں کو رات بھر سکھا رہا تھا لیکن بعد میں معلوم چلتا ہے کہ گنو نے انہیں کچھ بھی نہیں سکھایا ہے اور اس کی گلتی پکڑی جاتی ہے اور معلوم چلتا ہے کہ یہاں پر نمو جو ہے وہ پیٹس ہے لیکن یہاں پر نمو سے یہ بھی بتاتی ہے کہ دکت یہ نہیں ہے کہ میں پیٹس ہوں دکت یہ ہے کہ تمہاری امہ بھی پیٹس ہے اور یہ سننے کے بعد گنو جو ہے وہ اپنی امہ کو حیرانی والی نگہاؤں سے دیکھتا ہے اب رات ہو جاتی ہے اور نمو ابھی بھی گنو سے گصہ ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ گنو ایک نمبر کا ناکارہ اور بیروجگار ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بچے کو بتائے کہ اس کا باپ ناکارہ ہے یہاں پر نمو جو ہے وہ گنو کو بہت الٹا سیدھا سنا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ گصہ بھرا ہوا تھا وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اس بچے کو گرا دوں گی لیکن آخر میں گنو اس سے کہتا ہے کہ منتری جی سے بات ہو چکی ہے اور وہ اسے جلد ہی کورپریٹ بنا دیں گے لیکن بات میں گنو کے دوستوں کے سامنے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ گنو نے اپنی وائب کا گصہ ساندھ کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا لیکن اب یہ جھوٹ اس کے اوپر بھاری پڑھنے والا ہے کیونکہ اسے منتری جی کو بولنا ہی ہوگا کہ اسے کورپریٹ بننا ہے اب آگے منتری جی کو دیکھ پاتے ہیں جسے سبھی لوگ داؤ جی کہہ کر پکارتے ہیں داؤ جی اچھے خاصے بد پر ہیں اور ان کی بہت چلتی ہے یہی پر تھوڑی دیر کے بعد ہی ستو نام کے ایک آدمی آتا ہے اور وہ منتری جی سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے راستے پر چلتا آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اگلا کورپریٹ بنا دے لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا اس لیے یہاں پر داؤ جی اسے کوئی بھی بادہ نہیں کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر گنو آ جاتا ہے گنو جیسے یہاں پر آتا ہے تو وہ ترنت ہی داؤ جی سے کہہ دیتا ہے کہ اس کی وائب پیٹس ہے اور اس نے اپنی وائب سے بادہ کر لیا ہے کہ وہ اگلا کورپریٹ جرور بنے گا اس لیے آپ اب مجھے کورپریٹ بنائیں دچال میں گنو جو ہے وہ داؤ جی کا بہت ہی خاص آدمی تھا اس لیے منتری جی اس کی بات مان جاتے ہیں اور یہ سن کر گنو بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کے سارے دوست بھی اس لیے وہ لوگ یہاں پر جسن منانے لگتے ہیں لیکن ایک آدمی خوش نہیں تھا اور وہ تھا ستو کیونکہ اس نے کورپریٹ کا خواب دیکھ لئے تھے اب کیونکہ گنو کو ایک بہت ہی اچھی خور ملی تھی اس لیے وہ ہولی کو بہت ہی اچھے سے سیلیوریٹ کرتے ہیں جہاں پر کی نمو بھی اس کے ساتھ تھی اور ہولی کے دن ہی گنو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ مل کر سراب کے ٹھیکے پر جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی راستے میں اسے ستو مل جاتا ہے اور ستو جو ہے وہ یہاں پر گنو کو الٹی سیدھی باتیں سنانے لگتا ہے جو سن کر گنو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک کاج کی بوتل کو یہاں پر ستو کے سر پر دے مارتا ہے جس بجے سے اس کے سر سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے لیکن یہ میٹر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ خود داؤ جی کو یہاں پر آنا پڑتا ہے اس میٹر کا سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جہاں پر کی گنو سمجھ گیا تھا کہ یہ پرابلم ہونے والی ہے اب جب داؤ جی ستو کے پاس سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر ستو داؤ جی سے کہتا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ گنو آپ کا آدمی ہے آپ کی پارٹی کا لڑکا ہے اور اگر سب کو معلوم چل گیا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا تو بہت پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے آپ مجھے کورپریٹ کا ٹکٹ دے دیں اب کیونکہ داؤ جی کو بھی اپنا پد بچانا تھا اس لیے وہ گنو کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ اگلا کورپریٹ تم جرور بنو گے اس بار کورپریٹ ہم ستو کو بنا دے رہے ہیں کیونکہ اگر وہ کورپریٹ نہیں بنا تو بہت پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ سن کر گنو کو بہت برا لگا اور اس نے اپنا سارا گصہ اپنے دوستوں کے اوپر نکالا کہ تمہاری بجے سے ہی میں یہاں پر بگڑا ہوں جس کے بعد جب وہ ٹی وی توڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹی وی پر ایک خاص نیو چل رہی ہے جس کے بعد گنو کے ہاتھ میں ٹی وی تھی اور وہ سبھی لوگ اس ٹی وی کو چپ چاپ دیکھ رہے تھے جس میں داؤ جی سپیچ دے رہے تھے سبھی کو معلوم پڑتا ہے کہ ٹی وی پر جو بھی انسان آ جاتا ہے وہ فہماس ہو جاتا ہے اس لئے ہم بھی فہماس ہوئیں گے اور ٹی وی پر آئیں گے اس لئے وہ ترنت ہی دلی جانے کا پلان بنا لیتے ہیں کیونکہ اب بات عجت پر تھی اور گنو بھی ٹی وی توڑنے سے رک گیا تھا لیکن آخر میں وہ ٹی وی توڑ دیتا ہے اور اپنے سارے دوستوں سے کہتا ہے کہ ہم بھی دلی جائیں گے اور وہ بھی ابھی جیسے ہی وہ لوگ بین میں بیٹھتے ہیں اور دلی جانے کے لئے نکلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کی ہمیشہ کی طرح سب سے بڑی پروپلم سامنے آ جاتی ہے اور وہ پروپلم یہ تھی کہ ان کی بین میں تیل ختم ہو چکا تھا اس لئے وہ لوگ پیدل ہی آگے بڑھتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسپیکٹر سڑک پر سوسو کر رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر وہ یہاں پر اس انسپیکٹر کی جیپ کو لے کر یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور دلی کے لئے نکلنے لگتے ہیں پر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ دلی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کی دیال جی کی اس پیچھ چل رہی ہوتی ہے جیسے یہ لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں تو آتے سے ہی یہاں پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور سب کے بیچ میں بہت جوروں کا جھگڑا ہو جاتا ہے جس بجے سے گننو کے سارے دوستوں کو پولیس آرشٹ کر لیتی ہے لیکن داؤ جی انہیں چھڑا لیتے ہیں آکر میں جاتے جاتے داؤ جی گننو سے کہتے ہیں کہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے اور میں یہ مانوں گا کہ تو میرے لئے مر گیا ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ نمو اور اس کی امہ پیٹس تھی اس لئے یہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا جان کی جو ہے وہ یہاں پر نمو کے ہاتھوں میں مہدی لگانے کے لیے ہے تھی لیکن وہ یہاں پر نمو کا اپنی پروگرام بتاتی ہے کہ اس کے پتی نے اس نے جو بھی پیسے جوڑے تھے سارے خرچ کر دیا ہے اور ان پیسوں کی اس کے پتی نے سراب پی گیا ہے جبکہ ان پیسوں کو اس نے اپنی بیٹی کے پڑھائی کے لیے بچا کر رکھے تھے تب یہاں پر نمو اس سے کہتی ہے کہ میرے پاپا جو ہے وہ ٹیچر ہے اور وہ تمہارے بیٹی کو فری میں پڑھائیں گے اب آگے نمو جو ہے وہ گننو کے پاس جاتی ہے گننو تو آج رات ہی جیل سے لوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے نمو کو نہیں بتائی تھی اس نے اسے یہی بتائے کہ وہ کورپریٹ کی تیاری کر رہا ہے جس کے بعد پروگرام کی تیاری ہوتی ہے جہاں پر کیسے سبھی لوگ بہت خوش تھے اور نمو چاہتی ہے کہ اسے بیٹی ہو اور اس کا نام وہ چھوٹی کورپریٹر رکھیں لیکن تب ہی ان کے گھر کے سامنے ستو چونگا لے کر آ جاتا ہے اس کے آواز سن کر نمو اور گننو بھی باہر آ جاتے ہیں اور یہاں پر نمو کو معلوم چلتا ہے کہ دراصل میں کل رات گننو جو ہے وہ ساری رات جیل میں رہا کیونکہ اس نے کانٹ کر دیا تھا اور وہ سبھی کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کورپریٹر کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ گننو کو نہیں بلکہ ستو کو ملی ہے جس بجے سے نمو سے ناراج ہو جاتی ہے لیکن اب کہی نہ کہی گننو کو کچھ بڑا کرنا تھا کیونکہ اس کی عجت پوری طرح سے چلی گئی ہے اس لئے اب وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا اس لئے وہ پورے سہر میں اناؤنسمنٹ کروا دیتا ہے کہ اب وہ انسن کرنے والا ہے تو اب انسن کی ساری تیاریہ سروح ہو جاتی ہے لیکن انسن کرنے میں بھی بہت سارا پیسہ چاہیے تھا کیونکہ ٹینٹ وغیرہ لگیں گے اور بھی کئی ساری چیزیں تھی اس لئے وہ داؤ جی کے خاص آدمی بلوند کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پیسے مانگتے ہیں لیکن بلوند ان سے منع کر دیتا ہے لیکن آخر میں مان جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک چال چل دی تھی اور اب وہ گننو کو سبق بھی سکھانے والا تھا جس کے بعد گننو نمو کے پاس جاتا ہے اور ایک لاشٹ چانس مانگنے کو کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ کچھ اچھا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ انسن کرے گا جس کے بعد نمو کے پتا جو ٹیچر ہے وہ یہاں پر ایک سولٹ سے اچھ پیچ دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہمارا گننو اب سبھی کے لیے انسن کرنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد گننو سب کے سامنے آتا ہے اور وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ وہ انسن کیوں کر رہا ہے لیکن یہ بات اسے ہی نہیں معلوم ہے کہ وہ آخر انسن کیوں کر رہا ہے اور یہی اب سب سے بڑی پرابلم ہے کہ وہ لوگ انسن کیوں کر رہے ہیں اس لئے وہ لوگ صبح تک کا سوچنے کا ٹائم مانگتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھیڑ کو اکھٹا رکھا کیسے جائے اس لئے رات کو وہ ایک پروگرام بناتے ہیں اور سبھی کا منورنجن کرنے کے لیے وہ یہاں پر ایک لڑکی کو بلا لیتے ہیں جو کی ڈانس کر کے سبھی کا منورنجن کر رہی تھی لیکن تب ہی یہاں پر نمو آ جاتی ہے اور وہ گننو کو بھی اس کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا دیکھ لیتی ہے اب یہاں پر گننو کے دماغ پوری طرح سے چھٹک گیا تھا اس لئے وہ بلبند کے پاس فون کرتا ہے اور سراب پہنچانے کو کہتا ہے لیکن بلبند بنا کر دیتا ہے تو یہاں پر گننو اس کے ٹھیکے پر پہنچ جاتا ہے اور تالہ توڑ کا ساری سراب اٹھا لیتا ہے اور سبھی میں باٹ دیتا ہے جس بجے سے صبح تک سبھی لوگوں نے ٹھیر ساری سراب پی لی تھی اور سبھی لوگ سراب میں ٹن ہو جاتے ہیں صبح تک یہاں پر گننو کا بھی حال بہت برا تھا کیونکہ پچھلی رات اس نے کافی ماترہ میں سراب پی لی تھی اس کو پر پانی بھی ڈالا جاتا ہے لیکن سراب تب بھی نہیں اترتی ہے اب صبح ہو جاتی ہے جہاں پر کس سارے لوگ کی سراب اترنے کے بعد سب اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی گننو کی دوست گننو کو جیسے تیسے کر کے سٹیج پر لاتے ہیں اس کی حالت چلنے لائک نہیں تھی اس لئے انہوں نے اسے اٹھا کر لائے دے اور سٹیج پر کھڑا کرتے ہیں یہاں پر جیسے ہی گننو کچھ بولنے ہی والا تھا تب ہی اس کی نظروں کے سامنے نمو کا چہرہ آ جاتا ہے جس کے بعد تو گننو نے سب ہی سے نسی میں کہہ دیا تھا کہ سراب بہت گلت چیز ہے یار اسے ہمیں آج ہی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی خراب چیز ہے یہی پر جان کی بھی کھڑی ہوئی تھی اور یہ سن کر اسے بڑا اچھا لگا تھا اور وہ کہتی ہے کہ اب کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے ہم یہاں پر گننو کو سپورٹ ضرور کریں گے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر بلونت آ جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹھیکے سے تالہ توڑ کر سراب یہاں پر گننو نے لے کر آ گیا تھا تو گننو اس سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تیرے ٹھیکے کی سراب کوئی بھی نہیں پیے گا اور یہاں پر جان کی اور اس کی پلٹن ساتھ دے رہی تھی لیکن تب ہی گننو یہاں پر بےہوس کھا کر گر جاتا ہے جب اس کی نیند کھلتی ہے تو اس کی ماں یہاں سے اسے اٹھاتی ہے اور سبھی عورتوں کے سامنے لے جاتی ہے جہاں پر کی سبھی عورت اس کے ساتھ تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم اس کا ساتھ جرور دیں گے کیونکہ گننو کچھ اچھا کرنے والا تھا اس لیے وہ یہاں پر اسے پروپر طریقے سے انسن کرنے کو کہتے ہیں لیکن کوئی گننو سے بھی تو پوچھو کہ اسے کیا ہوا ہے اس کے موہ سے تو گلتی سے نکل گیا تھا اور ایسا اس نے ہجار وار بول چکا ہے اور یہ بات نمو کو بھی بہت اچھے سے معلوم ہے لیکن اب یہ گننو کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سراب کو جرور چھوڑوں گا تو سراب چھوڑنے کی وجہ سے اور انسن کی وجہ سے اس کی حالت گرتی جا رہی تھی اور یہ بات یہاں پر اس کی دوست بھی دیکھ رہے تھے دوست اس سے کہتا ہے کہ اسے ایک پیک لگا لینا چاہیے تو وہ بھی ہاں کر دیتا ہے لیکن دھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ایک ٹی بی کا ریپورٹر آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سرپ ایک سبت میں داؤ لیکن یہاں پر وہ سرپ ستیا ناس کہتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اسے دھارو نہیں مل رہے تھی اور یہ ایک بریکنگ نیوز بن جاتی ہے اور ریپورٹر اس میں اپنی لائن جوڑ کر بول دیتا ہے کہ گننو جو ہے وہ سراب کا ستیا ناس کرنے والا ہے یہ سارے نیوز جو یہاں پر داؤ جی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر بلوند کے اوپر گھسا بھی کرتے ہیں کیونکہ اس نے الٹا سیدھا قدم اٹھا کر انسن کے لیے اسے پیسے دے دیئے تھے اس لیے اب اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اس لیے داؤ جی گننو کے پاس ستتو کو پہنچاتے ہیں اور اس معاملے کو سانتیس رفع دفع کرنے کو کہتے ہیں جس کے بعد یہاں پر ستتو جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور گننو کو بہت اچھ اس معلوم ہے کہ یہ بہت ہی گھٹی آدمی ہے لیکن رات کو آ کر ستتو کہتا ہے کہ ہمیں کل پیدل یاترہ پر جانی چاہیے اور ایک مورچہ کرنا چاہیے جس میں جان کی ہاں کہتی ہے اور جان کی کی بات کو دیکھ کر گننو بھی ہاں کر دیتا ہے تو اب اگلے دن وہ لوگ پیدل یاترہ پر جانے والے تھے جس میں کی ایک بہت اچھی خاصی پبلک اس کے ساتھ تھی تو جب وہ پیدل یاترہ کے لیے نکلے تھے تو بلوند کا سراب کا ٹھیکہ بھی سامنے پڑتا ہے اور یہاں پر گننو کی حالت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ یہاں پر ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے تب بلوند کہتا ہے کہ اسے ایک گھوٹ لگانا چاہیے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ سن کر یہاں پر گننو جو ہے وہ پتھر اٹھا کر اس بوتل کی طرف فیک مارتا ہے اور اس بوتل کو توڑ دیتا ہے اب رات کو نمو جو ہے وہ یہاں پر گننو سے کہتی ہے کہ کسی کو تم پر پراؤڈ ہو یا پھر نہ ہو لیکن ہمارے بچے کو تم پر ضرور پراؤڈ ہوگا اور میں اپنے بچے کو اب اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر گننو کے پاس مدی نام کا اس کا دوست آتا ہے اور جو کہ اس کا بہت ہی خاص آدمی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ باقی کے سارے دوست کہاں گئے جس پر کی گننو سے کہتا ہے کہ میں نے ان سبی کو ستو کے ساتھ دارو پینے کے لیے بھیج دیا ہے تو یہاں پر مدی بھی ان کے پاس چلے جاتا ہے اور یہاں پر ستو سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دارو نہیں پیوں گا مجھے پیک کر کے دے دو تو میں گھر جا کر پی لوں گا یہ سن کر بلوند بہت اچھے سمجھ گیا تھا کہ یہ سراب جرور گننو منگا رہا ہوگا اس لئے وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور سبی کو لے کر جاتا ہے لیکن وہاں پر گننو سبی کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ وہ تو یہاں پر باتروم کرنے کے لیے آئے تھا سبی کے جاننے کے بعد یہاں پر ستو جو ہے وہ گننو سے کہتا ہے کہ میں کسی سے نہیں کہوں گا یہ سراب پی لو اور یہ بات گننو کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ستو یہاں پر کیوں آیا تھا اس لئے وہ سبی کے سامنے ستو کو رنگے ہاتھ پکڑوا دیتا ہے جب ساری عورتوں کو معلوم چلتا ہے کہ ستو یہاں پر کس نیت سے آیا تھا تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسے بے رحمی سے مارنا شروع کر دیتی ہے وہ یہاں سے بھاگتا ہوا ٹھیکے کے اندر گھج جاتا ہے لیکن وہاں بھی بہت عورت گھس کر ہڑکم مچا دیتی ہے اگلے دن ایک بہت بڑی نیوت سامنے آتی ہے جہاں پر کی عورتوں کا یا آکروز سبی کو بہت اچھا لگا تھا اور کچھ انجیوز نے بھی انہیں سمرتن دیا تھا اب سیسن کورٹ میں پہلی وار سراب کی پابندی پر ارجی ڈالی جا رہی تھی اس لئے سبی لوگ سیسن کورٹ میں پہنچتے ہیں جہاں پر کی جب وہ اس ارجی پر سائن کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے پولیس پکڑ لے جاتی ہے اور ان سب میں داؤ جی کا ہاتھ تھا لیکن یہاں کی عورتیں یہ سہن نہیں کر پاتی ہے اور سب سے زیادہ ان میں جان کی جو کی خود کی اوپر تیل چڑک کر خود کو آگ لگا لیتی ہے یہ سب کچھ یہاں پر گنو دیکھتا ہوا نہیں دیکھ پایا اور وہ اس کی جیسے تیسے جان بچاتا ہے لیکن جان کی کی حالت ادمری ہو چکی تھی اس کی حالت بہت زیادہ گم بھیر تھی اب یہاں پر گنو جو ہے وہ جیل میں تھا جیل میں اس سے ملنے کے لیے نمو آتی ہے اور یہاں پر نمو کے سامنے گنو کہتا ہے کہ اب وہ اور نہیں کر سکتا کیونکہ جان کی اس کے لیے جان دے رہی ہے اتنا زیادہ کون کرتا ہے تو نمو اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سوٹی موٹی آگ سے نہیں مرنے والی جس دن اس کی امید مر جائے گی اس دن وہ اپنے آپ مر جائے گی مام جان کی کو دیکھتے ہیں جو کی سرکاری ہسپٹل میں تھی اور اس کی حالت بہت ہی جیدہ خراب تھی عورات کو داؤ جی گنو کو جیل سے چھڑا کر اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جتنے بھی چارجس لگے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر سے سارے ہٹوا دیں گے بس اسے یہ انسن روکنا ہوگا جس کے لئے تمہیں اس پیپر پر سائن کرنا ہوگا تو یہاں پر گنو جو ہے وہ اس پیپر پر سائن کر دیتا ہے بدلے میں منتری جی اسے کورپریٹ کا ٹکٹ دی دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ اگلا کورپریٹ تم ہی بنوگی تو اگلے دن جب یہ نیوج پوری پبلک میں فیلتی ہے تو یہاں پر گنو کے ہاہاکار کے نارے لگنے لگتے ہیں اور سب ہی لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد بھری پبلک کے بیچ میں داؤ جی آتے ہیں اور اسی کے ساتھ گنو بھی موجود تھا لیکن گنو کے لئے تو سب ہی کے اندر گصہ بھرا ہوا ہے اس لئے پوری پبلک جو ہے وہ گنو کو بری طرح سے پیٹنے لگتی ہے جیسے تیسے کر کے اسے اسٹیج پر لے جاتے ہیں جہاں پر کی منتری جی مطلب کی داؤ جی سپیچ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گنو سے یہ بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اور اب آپ اسے چھوٹا بھائی سمجھ کر ماف کر دیں جس کے بعد گنو مائک کے سامنا ہتا ہے اور یہاں پر داؤ جی کے ایسا لگ رہا تھا کہ گنو ان کے پکش میں بولے گا لیکن گنو تو ان کے خلاب بولنے لگتا ہے اور داؤ جی کی دیرے دیرے پول کھولنا شروع کر دیتا ہے یہ سن کر داؤ جی کو لگ جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا بکیڑا کھڑا کر سکتا ہے اس لئے وہ اسے بیچ میں ہی روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکاری ہسپٹل میں جان کی ادمری حالت میں پڑے ہوئی ہے ہم اسے مار دیں گے اور پورا الجام تیرے اوپر ڈال دیں گے اس سے اچھا یہی ہوگا کہ ہم نے جو سکھایا ہے تو وہی بولے یہ ساری باتیں یہاں پر گنو ان کی چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے جیسے ہی داؤ جی مائک کے سامنے بولنے کے لیے جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گنو نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے اور ان سب میں ریپورٹر بھی سامل تھا وہ ساری باتیں ریکارڈ ہونے کے بعد وہ سب ہی کے سامنے اسے چلا دیتے ہیں جس کے بعد تو داؤ جی کی پوری کی پوری پول کھل جاتی ہے اور سب ہی کو معلوم چل جاتا ہے کہ داؤ جی آ کر کیا چیز ہے اور اب داؤ جی کے پاس کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں بچا تھا کیونکہ اب ان کی پول پوری طرح سے کھل چکی ہے اس کا پرنام یہ نکلتا ہے کہ داؤ جی کو اپنے منتری پت سے استیپا دینا پڑتا ہے دوسرے طرف جان کی بھی اب خوش تھی کیونکہ اس کا پتی جو ہے وہ اب ڈھنکا کام کرنے لگا تھا یہاں دوسرے طرف گنو بھی اب پہمس ہو گیا تھا اور پھر سے سنسد میں یہ ٹاپک چھڑتا ہے کہ دارو پر پرتیبند لگنا چاہیے لیکن دارو پر پرتیبند تو نہیں لگتا ہے لیکن ان سے کے سہر سے دارو بند ہو جاتی ہے کیونکہ بلبند تو ان کے سہر میں نکلی سراب بیچ رہا ہوتا ہے جس بجے سے اسے اریشٹ کر لیا جاتا ہے اور یہاں گنو کی اممہ کو جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہیں دوسری طرف گنو کو بیٹی ہوتی ہے جس کا نام بھولو چھوٹی کورپیٹ رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر گنو جو ہے وہ کورپیٹ کا چناب جیت چکا تھا اور وہ کورپیٹ بن گیا تھا اور اسی ہی اپی اینڈنگ کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہوتی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ فلم پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اور فریس کونٹنٹ ملتے رہے ملتے ہیں ایک اور کمال کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیے دھنیا باد جے ہند جے بھارت جے سری رام